امیر الممنین علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضرت قائم عجل اللہ تعالیٰ فراجل شریف پرچموں کو ہلا کر موجزات ظاہر کریں گے خداوند عالم ان کے اذن سے ناپید اشیاء کو وجود میں لائے کا سپید داگ اور کوڑ کے مرض والوں کو شفاہ بخشی جائے گی یہاں تک کے روایات میں ہیں کہ سرکار مردوں کو زندہ اور زندوں کو مردہ کر دیں گے جناب امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق تھا جو جناب شعیب پیغمبر تک آیا تھا اس کے بعد موسیٰ ابن عمران کو دیا وہی عصا اب میرے پاس ہے جلدی سے دیکھا تو وہ سبز ہے جیسے ابھی درخت سے الگ کیا گیا ہو جب اس سے سواد و جواب کیا گیا تو وہ جس نے جواب دیا کہ میں آپ کے قائم کے لئے امادہ اور برسرے بیکار ہوں ان کے مدد کے لئے ان کے ناصرین کے لئے جو موسیٰ نے مجھ سے کام لیا وہی کام حضرت قائم علیہ محمد لیں گے اس عصا کو جو بھی حکم ہوگا وہ انجام دے گا جہاں ڈال دیا جائے گا جادو کو نگل جائے گا سرکار امام جاپر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں جب سرکار ظہور کریں گے تو بادل آپ کے سر پر سایہ فگن کرے گا آپ جہاں جائیں گے وہ بادل آپ کے ہمراہ ہوگا تاں کہ حضرت صورت کی تماظت سے محفوظ رہ سکیں اور بے بانگے دخل آواز دے گا وہ بادل لوگوں آگاہ ہو جاؤ یہی وہ حجت دوراں ہیں اور یہی زمانے میں اللہ کی بقیات اللہ ہیں حضرت امام جاپر صادق علیہ السلام کے قول کا نتیجہ یہ بھی ہے کہ کسی وسیع کسی نبی کا کوئی معجزہ ایسا نہیں ہے جو حضرت اپنے ہاتھوں سے سر انجام نہیں دیں گے تمام نبیوں کے تمام معجزے تمام عوصیہ کے تمام معجزے سرکار اپنے ہاتھ سے انجام دیں گے تاں کہ دشمنوں پہ حجت تمام ہو سکے ابھی اور اس سے پہلے جتنی بھی گفتگو کی سرکار کی کرامات کے سلسلے میں میرا دل ہے کہ آپ کو اس کتب کا نام بتاتا جاؤں اس میں کمال و دین ہے جلد نمبر دو بہار الانوار ہے اس کی جلد نمبر باون ہے قافی کی جلد نمبر ایک ہے تاریخ موالید الاس ہے یہ پہلی جلد ہے کشف الغمہ سے کچھ میں نے روایات پڑھی اور کچھ اثرات المستقیم سے ہیں جس کی جلد نمبر دو ہے اس باتن ہدا میں بھی جلد نمبر تین میں میں نے کچھ احادیث پڑھی تھی اور کشف الاستار کی پہلی جلد میں بھی میں نے کچھ پڑھی ہیں یہ وہ کتب ہیں جن سے میں نے استفادہ حاصل کیا اور سرکار کے ظاہری کرامات جس میں میں نے پشلے حصے میں اور اس حصے میں بھی گفتگو کی ہے تو یہ زمانہ تھکی ہوئی قوم تھکی ہوئی دنیا مزرے بلحالت میں دنیا تمام لوگ اس چیز کے متقاضی ہوں گے کہ اب کوئی ایسا آئے کہ جو سوپر پاور ہو آخری زمانہ میں سرکار کے ظہور کے بعد یہی وہ تمام کرامات ہیں جن کے سبب لوگ ان پر ایمان لائیں گے کہ جس کے لئے سرکار چھٹے امام نے فرما دیا ایک لاکھ چوبیس ہزار امبیاء اور ان کے عصیاء کے جتنے بھی موجزات ہیں وہ سب کے سب حضرت قائم علی محمد کے دست قدرت میں ہوں گے سرکار اپنے دست کرامت سے ان تمام موجزات کو دنیا کے سامنے رکھیں گے اور یہی حجت ہوگی سرکار کے ظہور کی